ہم بعض اوقات اپنی زندگی میں ایسی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں جو معاف کیے جانے کے قابل نہیں ہوتی لیکن اگر وہ مخلص لوگ ہوں اپنی غلطی پر شرمندہ بھی ہوں تو ان کو معاف کر دینا چاہیے اس طرح آپ کی زندگی بھی سکون سے گزرے گی اور اس کی بھی اگرچہ اس کو فائدہ ہو یا نہ ہو مگر اپنے سکون کے لیے تو یہ کام کیا جا سکتا ہے آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ بعض اوقات کھانا کھاتے ہوئے ہم اپنے ہی دانتوں سے اپنی ہی زبان کو کٹ لگا لیتے ہیں جان پوچھ کر نہیں غلطی سے بائی مسٹیک ہوتا ہے اور وہ بہت پینفل سیچویشن ہوتی ہے مگر کیا ہم دانتوں کو نکال کر باہر پھینک دیتے ہیں دیکھیں اگر اپنوں سے غلطی ہو جائے تو ہم ان کو اپنی زندگی سے کیوں نکال دیتے ہیں میں شاید کبھی اس بات کا قائل نہیں رہا کہ کسی کو اپنی زندگی سے آؤٹ کیا جائے مگر یہ ضرور کہوں گا کہ وہ لوگ جو ہماری زندگی میں زہر گھولتے ہیں نیگٹیویٹی کو سپریڈ کرتے ہیں ان سے ضرور چھٹکارہ پا لینا چاہیے وہ بھی اس طرح کہ آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے کسی سے چھٹکارہ پانے کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ اس سے لڑائی ہی کی جائے بلکہ محبت اور حکمت سے بھی آپ ان سے چھٹکارہ پا سکتے ہیں انسان کی بات کی جائے تو اس کی بنیاد میں دو لفظ سامنے آتے ہیں انس اور نسیان انس یعنی محبت کرنا اور نسیان یعنی بھول جانا جہاں انسان کا تذکرہ ہوگا وہاں بھول جانے والا یا غلطی کرنے والا معاملہ بھی آئے گا انسان سیکھتا ہے جب غلطی کرتا ہے بعض اوقات انسان بلنڈرز بھی کر بیٹھتا ہے جو اس کو بہت کچھ سکھا بھی دیتے ہیں کچھ لوگ تو غلطیاں کر کے بھی نہیں سیکھتے کیونکہ وہ سیکھنا ہی نہیں چاہتے اگر غلطیوں کو دیکھا جائے تو دو بنیادی طور پر دو قسم کی غلطیوں کے اندر اس کو ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے ایک وہ جو ارادہ تن کی جائیں اور دوسری وہ جو انسان دوسری وہ جو انسان کا ارادہ نہ ہو مگر ہو جائیں دونوں صورتوں میں غلطی کا معاملہ مختلف ہوتا ہے جو غلطی ارادہ تن کی جائے اور پتا چل جائے کہ کچھ غلط ہو گیا ہے تو انسان کو اس کا احساس جلدی ہو جاتا ہے مگر انٹینشلی کی جانے والی غلطیوں کی دو سوتے ہیں یا تو انسان کو احساس ہوتا ہی نہیں اور اگر ہو بھی تو دیر سے ہوتا ہے احساس ہونے کی بھی دو سوتے ہیں پہلی صورت یا تو اس غلطی کے نتائج انسان کو احساس دلا دیتے ہیں یا زندگی کے کسی موڑ پر وہ خود اپنے رویے کو تبدیل کرتا ہے تو اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ فلاں موقع پر میں نے غلط کیا تھا کسی بھی صورت میں انسان کو جو ہی کسی غلطی کا احساس ہو جائے تو اس کو اپنی اصلاح کر لینی چاہیے نہ صرف اصلاح کرے بلکہ اس غلطی سے لرن کر کے آگے بڑھے کیونکہ یہی لرننگ انسان کی ویلیو کو بڑھا دیتی ہے ایک بات بڑی اہم ہے اگر انسان کی غلطی کا تعلق کسی دوسرے کی ذات سے ہو تو معاملہ کچھ زیادہ حساس ہو جاتا ہے کیونکہ اس سے صرف آپ کی ذات متاثر نہیں ہو رہی ہوتی بلکہ دوسرا شخص بھی متاثر ہو رہا ہوتا ہے اس کی لائف بھی ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہے اس کی کیا فیلنگز ہیں ہماری وجہ سے وہ شخص کتنی تکلیف میں ہیں ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا اور کچھ معاملے تو اتنے حساس ہوتے ہیں کہ ہماری چھوٹی سی غلطی دوسرے شخص کی پوری زندگی کو تباہ کر سکتی ہے اس کی جان جا سکتی ہے دوسرا شخص ڈپریشن کا مریض بن سکتا ہے مگر ہمارے نزدیک اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی جب ہم یہ سب کچھ کر چکے ہوتے ہیں اور دوسرا شخص اس کے نتائج بھگت رہا ہوتا ہے تو ہم ایک احساس کے ہوتے ہوئے کیسے زندہ رہ لیتے ہیں مجھے اس بات کی بلکل سمجھ نہیں آتی ہاں اگر غلطی غیر ارادتن ہوئی ہے آپ کا ارادہ نہیں تھا آپ کی انٹینشنز ایسی نہیں تھی تو اپنی غلطی پر ڈٹنے کی بجائے اپنی اصلاح کر لینا سوری کرنا جس حد تک ممکن ہو اپنے دوست کی ہیلپ کر کے اس کی پریشانی کو کم کرنے کی کوشش کرنا اگر غلطی کو کمپنسیٹ کرنا ممکن ہو ایس سون ایس پوسیبل اس کو کمپنسیٹ کرنا لیکن کچھ غلطیاں تو ایسی ہوتی ہیں جن پر انسان کے پاس ندامت کے سوا کچھ نہیں بجتا انسان کو زندگی گزارتے ہوئے مختلف قسم کے فیزے سے گزرنا پڑتا ہے جس میں کسی قسم کے حالات بھی ہو سکتے ہیں اگر انسان ان حالات سے بھاگے گا تو یہ اور زیادہ آپ کے پیچھے بھاگیں گے اور اگر آپ ان کو فکس کر لیں گے تو آپ کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی ہمیشہ پرابلم سے بھاگنے کی وجہ ان کو سالو کرنا چاہیے کیونکہ اگر آج ہم بھاگیں گے تو کل کو یہ پرابلم اس سے زیادہ ورس ہو سکتے ہیں جو کسی صورت بھی قابل برداشت نہیں ہوں گے اور اگر یہ پرابلم دوسری کی زندگی سے بھی لنک ہو تو اس کو اس انداز سے فکس کریں کہ کسی کو بھی نقصان نہ ہو اور اس لاؤس کا مطلب صرف ویلت کا لاؤس ہی نہیں بلکہ منٹلی اور فیزیکلی لاؤس بھی نہ ہو اگر ہمارے اندر احساس ہو تو ہم بہت سارے ایسے پرابلم جن کا تعلق ہمارے قریبی لوگوں کی زندگیوں سے بھی ہوتا ہے ہم ان کو فکس کر سکتے ہیں بغیر کسی نقصان کے مگر ہم اس سیچویشن سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں ہم خود غرض ہو جاتے ہیں صرف اپنے آپ کو بچاتے ہیں یہ نہیں سوچتے وہ شخص جو ہمارا ہمدرد رہا ہمارے ساتھ مخلص رہا مگر ہم خود غرض ہو کر ایک سائٹ پر ہو جاتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے ہم اس سے بات کریں اگر ہماری کوئی مجبوری ہے تو ہم اس کو کسی طرح سے منیج کر لیں تاکہ دونوں لوگ پریشانی سے بچ سکیں مگر ہم اس سیچویشن سے فرار کی راہ اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں سیچویشن سے بھاگنا یا غلطی کر کے فرار اختیار کرنا مسئلے کا حل نہیں ہوتا بلکہ جس طرح بھی ممکن ہو سکے اس کو فکس کرنا ہی اس کا حل ہوتا ہے ہو سکتا ہے یہ چیز بعد میں آپ کے لئے نقصان کا باعث ہو اور بات کا نقصان اکثر زیادہ ہی ہوتا ہے اور فکس کرنے کا مطلب ڈنڈے سے فکس کرنا نہیں بلکہ پیار محبت اور حکمت عملی سے اس کا کوئی حل تلاش کرنا ہے خود غلطی کر بیٹھنا یا کسی سے غلطی کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے مگر اس کا فیصلہ اگر احساس کے ساتھ جڑا رہے تو زیادہ اچھا ہے I mean غلطی کا ہو جانا itself کوئی بڑی بات نہیں اگر غلطی کے بعد احساس ہو جائے اور انسان اپنی غلطیوں سے سیکھ کر زندگی میں آگے بڑھنا شروع کر دے تو یہ غلطی بھی فائدے کی غلطی ہے لیکن اگر احساس نہ ہو تو یہی غلطی زندگی کی سب سے بڑی غلطی بھی ثابت ہو سکتی ہے جانا جانا اگر آپ کے ل optimized beating Evene جانا arkadaşlar جانا عصر ہ